اسلام علیکم دوستو میرا نام ارشد علی اور آپ یوٹیوب پہ آپ کا سب لوگوں کا بہت شکریہ جو مجھے لائک کرتے ہیں پساند کرتے ہیں دوستو آج میں نسری میں آیا ہوں یہ دیکھے فوٹو لاکھا کہ اتنے اچھے پول کے لئے اسے دوپیر بوٹی بھی کہتے ہیں اور دوپیر بوٹی بڑی اچھی ہے جو پوری گرمیاں نکال جاتی ہیں یہ ہمارے سامنے ایک بونسے کا پودا لگا ہوا فائکس کا یہ فائکس جو ہے یہ تیار کی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری فائکس ہے یہ اس کا جال بنا ہوا ہے جال بھی خود بنایا ہے ہم نے اور یہ یہ بونسے کے پودے دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوئے ہوئے ہیں یہ ایک بڑی فائکس ہو گئی ہے یہ تیار کی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ آپ سردی کا موسم آ رہا ہے اور گیندے کی جو ہے پھنیری نے انتیار کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اور یہ دیکھیں یہ کیسا مال تیار ہوا ہوئے ہیں یہ صدا بہار کے پودے ہیں انشاءاللہ گھروں میں اچھے لگیں گے اور یہ آ گیا ہمارا کلگا کلگا اس ٹائم جو ہے نا زیادہ بارش لگنے کی وجہ سے اس حالت میں ہو گیا ہے کہ پانی زیادہ بارش کا لگنے کی وجہ سے کلگے کا یہ حال ہو گیا ہے اور یہ ساتھ میں پڑا ہوا ہے زربرا اس کو زربرا بولتے ہیں یہ پودے کا پھول جو ہے ویسے تو اس کے کلر ہوتے ہیں سات کلر ہوتے ہیں اس کے لیکن کچھ پھول کھلے ہوئے ہیں کچھ نہیں کھلے ہوئے یہ بھی صدا بہار ہے یہ سردی ہیں اور گرمیوں کی ورائٹی ہیں بڑی اچھی ورائٹی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گیندے کا موسم ہا رہا ہے گیندے کی پنیری بیجی جا رہی ہے اور جو ہے نا گیندہ اس ٹائم زوروں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں بڑے اچھے پودے لگ رہے ہیں یہ اور میں آپ کو دوستو گیندے کی پنیری بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے گیندے کی پنیری لگائی جاتی ہے اور اس کا بیج کیسے لگاتے ہیں پھر پنیری کتنے دنوں میں ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور یہ ہم نے گیندے کے پودے لگا لیے ہوئے ہیں پرائی ساری ہوئی گملا بھڑا گیا ہے اس کا اور انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں تیار ہو جائے گا گیندے کا پھول تو پھر انشاءاللہ آپ کو گیندہ بھی دکھائیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب سیزنر کون کون سے پودے چلیں گے اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے نیکس ویڈیو میں ابھی ہم نے صرف میری گولڈ گیندے کی چند ورائٹیں لگائی ہیں اسی وجہ سے تھوڑا کم لگایا کہ ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے ابھی جیسے اس کے بیج نکلیں گے ویسے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اب اگلی پنیری کون سی گلوشرفی آجے گی اس کے بعد جعفری آجے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وخبے بھی وخبے آتے رہیں گے پودے اور وخبے بھی وخبے انشاءاللہ چلتے رہیں گے پھر پٹونیا کے بھی پنیری آجے گی پینزی اس کے بعد میں نینکولوس اس طرح کے کافی بریٹی ہیں جو سردیوں میں لگائی جاتی ہیں اور سردیوں میں جو پھول کھلتے ہیں پھر سردیوں میں بڑے اچھے لگتے ہیں گھروں کے باہر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پٹونیا لگا ہوا پٹونیا کی بہت سی بریٹی ہیں میں بہت سی کلر ہیں پٹونیا میں تقریبا میکسیمن کوئی بارہ پندرہ کلر ہوتے ہیں اس میں ڈبل شیٹ والے بھی ہوتے ہیں اور سنگل شیٹ والے بھی ہوتے ہیں اور اس میں سارے کلر ہی جتنے بھی ہیں سارے اچھے ہیں اور گیندے میں جو ہوتا ہے گیندے کی آپ کو بعض بتا رہا ہوں گیندے کا ہوتا ہے پانچ کلروں میں تو پانچ کلر اس کے ماشاءاللہ بڑے اچھے لگتے ہیں کافی گھروں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیندہ جو ہے کافی بڑا اچھا لگتا ہوتا ہے جیسے پھول بھرتا ہے نا انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں جب گیندہ تیار ہوگا تو پھر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ گیندے کی زیادہ گھنا پودا کیسے بناتے ہیں نیکس ویڈیو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ باقی آپ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور دوستو جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سکرائب کریں اور شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے باقی بھی دوستوں کو پتا چلے گا کہ کیسے تیار ہوتی ہے اور سکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہاں دوستو لائک لازمن کرنا کیونکہ لائک سے ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہونسلا فضائی ملتی ہے لائک سے بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ